بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو ایبریون تو کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں آپ سبھی دوست بلکل ٹھیک تھا خیدیت سے ہوں گے مجھے ارفان علی کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ارفان علی افیشل یوٹیوب چینل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سبھی دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں چینل پہ آنے والے سارے دوستوں کو پھر سے ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ سبھی دوستوں کو دیکھنے کو ملیں گے اس ویڈیو میں خوبصورت نظار سوات سے بہرین تک جو میں نے سفر کیا تھا اس کے کچھ خوبصورت مناظر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ سبھی دوستوں کو دکھایا تھا مالم جبا سوات یہ سبھی ایریا اور یہ ہمارا سفر سوات سے بہرین کا جو آپ سبھی دوست دیکھ رہے ہو یہ خوبصورت نظار ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو روٹ کی کیا کنڈیشن ہے اور ساتھ میں کیسے خوبصورت نظارے جاتے ہوئے آپ سبھی دوستوں کے سامنے ہیں تو مزید آگے پڑھنے سے پہلے ہیں اگر آپ دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکان ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی جو بھی نئی ویڈیوز اپ ڈیٹ ہوں وہ اب تک جلدی پہنچتی رہے ہیں تو ویڈز آپ دیکھ سکتے ہو یہ بہرین بزار انٹر ہوتے ہی آپ کو ایسے کچھ ہیں خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملیں گے یہ کافی انچے اور کافی ہائٹ پر یہ پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان میں یہ خوبصورت شہر یہ سارے نظارے دیکھنے لائک ہوتے ہیں امید کرتا ہوں آپ سبھی دوستوں کو میری ویڈیو ضرور پسند آ رہی ہوگی اگر ایسا کچھ سین ہے تو ایک لائک تو بنتا ہے اور چینل پہ آنے والے جو نئے دوست ہیں امید کرتا ہوں وہ ضرور سبسکرائب کریں گے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی آپ ضرور پریس کریں تاکہ میری ایسی جو بھی نئی آنے والی ویڈیوز اپ ڈیٹ ہوں وہ آپ تک جلدی پہنچتی رہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن قہار یو غفار یو قدوس یو جبرون یہ چار اناسے رہو تو بنتا ہے مسلمان ہر لہزہ ہے مومن کی نئی شاہ نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لہزہ ہے مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت ویورز تو آپ سارے دوستوں نے دیکھا ہوگا یہ بہرین بزار کے سبی مناظر میں نے آپ کو دکھائے ہیں اور میری تو جہاں تک بھی نظر پڑی بزار کے اندر یہاں پہ ایک تو مجھے بڑا اچھا لگا صفائی بہت اچھی تھی مطلب اتنی گندگی نہیں تھی اور ساتھ میں ٹیوریزم کے لیے خوٹلنگ کا بہت ہی بہترین اور صرف سترہ نظام یہاں پر موجود تھا اور بہرین بزار سے نکلتے ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بزار بالکل دریا کے کنارے پر ہے اور یہاں سے بہت ہی خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ سبھی دوستوں کو میرا یہ ویلوگ کیسا لگا فیڈ بیک میں آپ مجھے ضرور بتائیے گا مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ نے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے میکسیمم شیئر کریں اور لائک بھی کریں سب دوستوں نے اپنا بہت سارا حیال رکھنا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ